ہیلو دوستو مسٹریس ورلڈ میں آپ کا ایک بار پڑھ سے سواگت ہے یوں تو دنیا میں ترہ ترہ کے وقتیتو والے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جن سے مل کر ان کے وقتیتو کا آگلن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ لوگ ایک طرح کی دھوری زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور اپنے دھورے چریتر کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں ساماجک طور پر تو یہ لوگ کسی عام انسان جیسا ویوار پردشت کرتے ہیں لیکن اس جھوٹے مکھوٹے کے پیچھے کے واسطے کے انسان کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا وہ کوئی مانسک روگی ہو سکتا ہے یا کوئی دیش دروہی یا پھر کوئی سرفیرہ سن کی ہتھیارہ آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ ایسے ہی ایک ہتھیارے کے بارے میں ہے جس نے 38 سال کے بھیتر تقریبا 37 ہتھیاؤں کو انجام دیا لیکن 38 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک کوئی بھی اس مسٹیریس کھونی کی پہچان کا پتہ نہیں لگا سکا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں تزوڈیا کیلر کی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں 20 دسمبر 1968 میں ویلے ہو کیلیفورنیا کا ایک کپل اس خوفناک ہتھیارے کا پہلا شکار بنا ان دونوں وکٹمز کا نام تھا ڈیویڈ فیرڈے اور بیٹی لیو جینسن یہ دونوں ایک کار پارکنگ میں اپنی کار میں بیٹھے تھے تب ہی ایک انجان چہرے نے گاڑی کے پاس آتے ہی ڈیویڈ کے سر میں گولی مار دی اور جب بیٹی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کو پیچھے سے پانچ گولی ماری دی بس اسی گھٹنا کے بعد سے ہی سلسلے وار اور بہت مسٹریس طرح کی موتوں کا سفر شروع ہو گیا جسے آج بھی موڈرن ہسٹری کی سب سے بڑی مرڈر مسٹریس میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کاتل کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اگلے مرڈر سے پہلے ہی پولیس کو ان مرڈر کے بارے میں چتاونی دے دیتا تھا لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ یہ چتاونیاں پولیس تک لیٹرز کے مادیم سے پہنچتی تھی اور ان لیٹرز کو ایک بہت صدی ہوئی انکرپٹڈ فارم میں لکھا گیا تھا جسے ڈیکوڈ کرنا بہت مشکل تھا اس کے علاوہ یہ ہتھیارہ فون کالز اور پزلز کے مادیم سے بھی پولیس تک اپنے اگلے کاتل کی جانکاری پہنچا دیتا تھا ان سب باتوں میں سے ایک بات تو بہت ساف تھی کی یہ کاتل بہت شاتر اور جینس لیول کی بودک پردیبہ کا سامی تھا چار جولائی انیس سو انکتر میں پہلے ہو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک فون کال آیا فون پر بات کرنے والے ویکتی نے یہ کھلاسہ کیا کہ اس نے ڈالین فیرن نام کی ایک مہیلہ کا قتل کیا ہے اور مائک مہجی کو مارنے کی کوشش بھی کی ہے اس فون کال کے دوران اس نے ڈیویڈ اور بیٹی کے قتل کی جمہداری بھی لی اس فون کال کے لگ بگ ایک مہینے بعد سے ایک کے بعد ایک رہیسے میں کھتوں کا آنا شروع ہو گیا اس نے اپنے دوسرے کھت کی تین کوپیز تین الگ الگ اقباروں کو بھیجی جس میں کوفیہ کورڈ لینگویج میں لکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کھت کو بھیجنے والے نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ لوگ ان کھتوں کی کورڈ لینگویج کو ڈیکورڈ کر لیں گے تو وہ کھونی اپنی پہچان ریویل کر دے گا شروعات میں اس خط کو جیدہ طول نہیں دیا گیا اور ان تین میں سے کیول ایک اقبار نے اس خط کو اپنے اقبار میں پکاشت کیا اس کھونی نے محض ایک ہفتے بعد پھر سے پہلے جیسا ہی ایک خط کئی نیوز پیپرز کو بھیجا اور یہاں پہلی بار اس نے اپنا نام ریویل کرتے ہوئے خود کو زوڈیاک بتایا اور تب ہی سے اس قاتل کو دہ زوڈیاک کلر کے نام سے جانا جانے لگا اس تیسرے خط کو دو ہائی سکول ٹیچرز نے سفلتہ پروقت ڈیکوڈ کر لیا اس ڈیکوڈڈ میسج میں زوڈیاک کلر کے اگلے شکار کا تو پتہ نہیں چلا لیکن یہ میسج اس سن کی ہتیارے کی کنٹیت مانسکتہ کو درشاتا تھا اس میسج میں لکھا گیا تھا کہ ہر خون کے بدلے اسے سورگ میں جانے پر ایک سیوک ملے گا اور مرنے کے بعد وہ سورگ میں بہت سارے سیوک اور سیویکائیں چاہتا ہے ویسے تو پولیس ریکارڈز کے مطابق زوڈیاک نے پانچ ہتیائیں کی تھی لیکن زوڈیاک کلر کا ایک بچتر خط کچھ اور ہی کہانی بیان کرتا ہے زوڈیاک کلر نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا می ایکول ٹو تھرٹی سیون ایس پی ایب ڈی یعنی سین فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ ایکول ٹو زیرو اس خط سے ساپ ظاہر تھا کہ اس کھونکھار ہتیارے نے ان ہتیاؤں کو ایک کھیل بنا لیا تھا اور اس کے دوارہ کیے گئے مرڈرز اور سین فرانسسکو پولیس کی ناکامیابیوں کو اس کھیل کا سکور کارڈ اس خط کی ایک وشیش بات یہ بھی تھی کہ اس خط کو لکھنے کے لیے زوڈیاک نے کسی کاغذ کا نہیں بلکہ اپنی شکار کے شڑ کے تکڑے کا استعمال کیا تھا اس کے ایک مہینے بعد ایک اور کپل کو اس سن کی ہتیارے نے اپنا شکار بنایا اور اس بار بندوق کی بجائے ان ہتیاؤں کے ساتھ زوڈیاک کے خطوں کا سلسلہ بھی چلتا جا رہا تھا اپنے کچھ انتم خطوں میں اس نے سکول اور سکول بسوں کو بوم سے اڑانے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن آٹھ جولائی انیس سو چوہتر میں اچانک ان خطوں کا آنا ایک دم سے بند ہو گیا پولیس نے لگ بگ دو ہزار لوگوں کو شک کے بنا پر گرفتار کیا لیکن اصلی زوڈیاک کلر تک کبھی نہیں پہنچ پائی یوں تو پولیس کے پاس زوڈیاک کلر کی انگلیوں کے نشان کچھ چشمدید گواہوں کے بیان اور ایسے ہی کئی ثبوت موجود تھے لیکن پھر بھی اس بہت شاتیر ہتیارے کو پکڑنے کی ساری کوششیں ناکام رہیں سبھی کو لگنے لگا تھا کہ زوڈیاک کلر کا آتنک اب ختم ہو چکا ہے لیکن اس آخری خط کے لگ بگ چار سال بعد مئی 1978 میں چینل نائن نام کے ایک میڈیا ہاؤس کو اس رہیسے میں ہتیارے کا ایک اور خط ملا جس سے پورے سین فرانسسکو میں ہڑکم سمجھ گیا اس خط میں لکھا تھا میں زوڈیاک بول رہا ہوں اگلے تین ہفتوں میں انتدر تمہیں کچھ اچھا چھاپنے کو ملے گا کیونکہ میں اگلے تین ہفتوں میں پانچ لوگوں کو مارنے والا ہوں میں نے پھر سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس خط کے آخری شب تھے سی یو ان در نیوز اسی کے ساتھ پورا کیلیفورنیا ایک بار پھر بھے کے انتقار میں ڈوب گیا کیونکہ شاید زوڈیاک کلر ایک بار پھر وہاں کے لوگوں پر کہہر برپانے واپس آ گیا تھا اس دھمکی برے خط کے باوجود سین فرانسسکو پولیس زوڈیاک کلر کا کوئی سراغ نہیں ڈھونڈ پائی اور پولیس نے خود یہ مانا کہ زوڈیاک کلر ایک جینئس ہے اور ایسے شاتر ہتیارے کا پتہ لگانا لگ بگ ناممکن ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا زوڈیاک کلر کوئی مانسکر ہوگی تھا یا کوئی سپلٹ پرسنلیٹی یا پھر کوئی سرفیرا کھونی اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمارے چینل سے ریلیٹڈ ساری اپڈیٹس ہمارے فیسوڈ پیج پر پاسکتے ہیں اس لئے ہمارے فیسوڈ پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں